میرا پیٹا ہے ہماراج بھائی مجھے آتنا حفسوس ساتھ کہنا پڑا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑی سی ہمدردی جھاگے تو پلیس جو ہو سکے اس بھائی کی تھوڑی سی ہیلپ کریں کہتے ہیں کہ کترہ کترہ دریہ بنتا ہے تاکہ اس کا کچھ گھر بنے سکے یہ دیکھیں گائز ابھی انہوں نے کھانا بنایا ہے اور ابھی یہ دیکھیں بچے کس کنڈیشن میں بچے یہ دیکھیں کھانا کھاتے ہیں یہ دیکھیں بچے کھڑی ایسی کھا رہی ہے ہمارے تو بچے آپ کے بچے ایسی روٹی تو کھا رہی ہے بھائی اب کیا کریں گے بلکل سیڈ کھانی ہے ابھی یہ چھوٹے بچے ہیں بس بھائی بھگوان بڑا ہے نمشکر جیشری کشنا جیسے کہ ہمیں ایک ویڈیو جو بنانے ہیں جو بلوکس جو بنانے ہیں ہمارے جو بھائی رہتے ہیں بلکل پور فیملی سے بلونگ کرتے ہیں بھائی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی دی اسی ویڈیو کو میں نے دیکھی تو اسی کے ثروفے بھائی سے کونٹیک کیا تو پھر ہم یہاں پہ آئے ہیں تو اس بھائی کی بہت سیڈ کہانی ہے کیونکہ اس کی جو وائف تھی اس نے اس وجہ سے وہ گھر چھوڑ کے گئی ہے کہ وہ بول لیے بھائی ہمیں گھر بنا کے تو اچھا علاقہ ابھی اس کے پاس تنی رینج نہیں ہے اتنی کنجش نہیں ہے کہ کیسے گھر بنا سکے کیونکہ ابھی اس کو ملتے ہیں تین سو چار سو روپے دیاری ہے تو اسی دیاری کے اندر وہ کیسے گھر بنا کے دے گا کیونکہ اس کے بچے بھی پال لیں تو دوستوں اس وجہ سے جو اس کی پتنی ہے وہ گھر چھوڑ کے چلی گئے دوستوں تو ہم زیادہ کیلاش بھائی سے بھی پوچھیں گے تو کیلاش بھائی یہ مرحبہ پاس یہاں پہ آگئے ہیں کیلاش بھائی کو میں نے بھولا لیا ہے تو یہاں پہ یہ کھڑے ہیں تو انہوں سے بھی بات چیت کریں گے تو وہ کیا بولتے ہیں اس کے بارے میں رائے کیا دیتے دوستوں ٹھیک ہے ویڈیو بہت اچھی ہونے والی یہ ویڈیو تو اینڈ تک جوڑے ہیں ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں دوستوں اور ابھی چلتے ہیں کیلاش بھائی سے پوچھتے ہیں تو رام رام کیلاش بھائی تو کیلاش بھائی کیا مصلا تھا میں نے آپ کی ویڈیو دیکھئے اس نے ایک گائے دی وہ بیچ کے یہ ڈیو پی سی دیکھ رہے ہو بلکل بلکل یہ دیکھ رہا ہوں صحیح صحیح یہ ڈیو پی سی بنوائی ابھی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں جو اپنا یہ گھر بنوا سکے تو اس کے وجہ سے اس کی بی 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 سے ناراض ہو کے چلی گئی ہے تو ابھی یہ بچوں کا کھانا پینا روٹی وغیر کون بناتا ہے وہ دیکھ لو آپ خود چلتے ہیں ہاں یا رو ابھی لگا ہوا ہے کھانے بھی بڑا رہے دوستو وہ بھی آپ دیکھیں کہ پہلے یہاں سے دیکھیں انہوں کا یہ حالت دے دوستو اور یہ گھر بھی دیکھیں دوستو کس کنڈیشن میں اس کا گھر بنا ہوئے دوستو ابھی کیونکہ ابھی اس نے پاس گنجاش نہیں ہے جو اپنا یہ گھر بھی بنا سکے اس نے جو بھولے بھولے کہ ڈی پی سی جو بنائی ہے اس نے اپنی بیانس بیچ کے گاہے بیچ کے اسی سے اس نے بنائی ہے تو ابھی چلتے ہیں کلاش بھائی ہے مراج بھائی سے پوچھیں گے تو دوستو یہ دیکھ لیں انہوں کو گھر بنا ہوئے کس کنڈیشن میں گھر بنا ہوئے دوستو جو ہو سکے اس بھائی کی تھوڑی سے آپ ہیلپ کر دیں سپورٹ کر دیں کم سے کم اس کی پتنی واپسی لوٹ کے آ جائے اس کے پاس تو گائز ابھی ہم یہاں پر چلیں گے پہلے ہم آپ کو دکھا دیں یہاں پر یہ دیکھیں برطان وغیرہ پڑھ رہے ہیں اچھا یہ برطان وغیرہ یہ خود ہی دو رہا ہے خود ہی دو رہا ہے اچھا کل شام کو اس نے کپڑے دوئے دے اچھا تو گائز ابھی یہ بچے دیکھیں ابھی یہ دیکھیں یہ سارے بچے اس کے ہیں ایک اس کو چھوڑ کے چار اس کے ہیں اچھا یہ یہ بچے گھڑ ہیں لڑکی ہے تو کتنے معصوم بچے ہیں میں تو خود افسوس کے ساتھ کہنا پڑھا ہے کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے لیکن ابھی دیکھیں پھر بھی بلال ابھی دیکھیں وہ لگا ہوا یہاں پہ ہماراج بھائی کھانا بنا رہے ہیں پہلے آپ کو میں نے گھر دکھا دوں گھر کی کس کنڈیشن میں گھر بنا ہوا ہے یہ چھوٹا سا ایک جھوپڑی بنی ہوئی ہے اسی جھوپڑی کے اندر یہاں پہ رہتے ہیں ہماراج بھائی ابھی یہاں پہ دیکھیں دوستوں اندر دیکھیں اب یہ دیکھیں انہوں نے ٹیک لگا یہاں پہ یہ گھڑا کیا ہے کیونکہ یہ گھر نہ جائے اس وجہ سے تو یہ دیکھیں یہ چولے وغیرہ یہاں بھی پڑھے ہیں بھائی کا بھی دیکھیں اس کے پاس اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ گھر اچھا بنا سکے دوستوں ٹھیک ہے گھائی تو ابھی یہاں پہ یہ دیکھیں بھائی کھانا بنا رہے ہیں ہماراج بھائی رام 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 جائے شریع رام ہماراج بھائی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھیں مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے یہ کیا وجہ تھی کس مسئلہ تھا تھوڑا سا میں یہ بتا سکتے ہیں یہ سب کچھ گروبت کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ابھی حالات ایسے ہیں کہ کبھی دھیاری ایک ہفتے میں لگتی ہے کبھی نہیں بھی لگتی ہے ابھی میں کہاں سے لاؤں گا بیوی تو بولتی ہے ابھی میرے کو گھر بھی صحیح اچھا بنا کے دے چھوٹا بچہ چھوڑتے ہیں ابھی یہ دیکھیں چھوٹا بچہ ہے کتنا معصوم تو روٹی پکائی نہیں ہے روٹی ہے دیکھو جلی ہوئی ہے بچوں کو چھوڑ کے پھر آپ سے دیاری پھر کیسے نکل جاتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے کل بھی میرے بچے میں رات کو تقریباً سات بجے تلقا آیا ہوں اس میں میرے بچے بکے پیاسے سوئے پڑے دے میں آیا ہوں میرے کو دیکھ کے چلا کے روئے اتنے میرے کو میں خود بھی رو گیا تھا آپ کو پتا آٹا دیکھو ان کا کتنا کیونکہ خماتے میں سمجھ سے گانٹک کیا تھا کیونکہ کلاق مجھے پتہ نہیں تھو کلاچ بائی نےさوازی کیا لاتFC بچے یہ کھاتے یہ کھاتے ہیں دیکھ لو تو چائے بنا نہیں تھی میرے کوئی چینی بھی نہیں ہے یہ دیکھو خالی بڑا چینی بھی نہیں ہے اس کے اندر میں نے ہم نے چائے بھی نہیں پی ہے بھی تک بہت میں پہلے مجھے تھوڑا سا یہ بتا ہے دیہاڑی کیا کام کرتے ہو مجھے ہی بتا دیہاڑی میں یہ مزوری ہے جو بھی مل جاوے مزوری کوئی بھی مزوری مل جاوے کرتا ہوں میں اور تبھی امروض بھی مل جاتے ہیں تو کسی ابھی ایک دن میرے کو کلاش بیٹھتا ہے مل جاتے ہو یا آپ کا دل بہت بڑا ہے جو ہندو یا چاہیے مسلم ہوں کس کنڈیشن میں گھر بنے ہوئے ابھی یہ کہ اپنے یہ امراج بھائی کے ساتھ ہے ایسے تو پتہ نہیں کتنے بند ہوں گے پاکستان کے اندر مسلمانوں کے بھی ہی آلاتیں پاکستان میں ہندووں کے بھی ہندو کے بناتے ہیں اچھا اپنے ہندو کمیٹی کے تو مسلمانوں کے بناتے ہیں اور مسلمانوں کے بھی یہی آلات ہیں ہاں یار ابھی امراج بھائی مجھے تو خدا میں بھگوان کے ساتھ کسم کھا کے کہہ رہا ہوں گا مجھے اتنا افسوس آ رہا ہے کہ اگر میرے پاس جھے بھی ہون تو میں ابھی پیسے دے کے آپ کو گھر بنانا شروع کر دوں یار اب اچھا آپ نے کوئی بھی میرے ساتھ حلپ کرنا چاہتا ہے بھگوان اس کو بہت کچھ دے ہوئے یہ میرے بچوں کی طرف اب بچوں کی طرف تھوڑی دیکھنا پڑیں گے یہ دیکھیں کتنے ماسوم بچے ہیں یار یہ دیکھیں ابھی کھانا بناوں کا مذہوری پہ جاؤں میں بہت مجبور ہوں اگر پانچ دس ہزار میں اگر کام ہوتا تو میں خود اس کی حلپ کر دیتا آپ سے لے کے کچھ مطلب دو لاکھ سے ڈیٹھ دو لاکھ روے خرچ آپ کو پتا پاکستان میٹیں کتنی مہنگی ہیں سہمٹ کتنا مہنگا اس کے بعد مزدوری ہے بس اتنی اچھا اس کی مطلب پتنی جو وہ ضد کر کے بیٹے مجھے گھر بنا کے تو اس کے بعد میں آوں گی یہ بات ہے بس دوسرا میں تو اپنے گھر کا راشن بھی پورا نہیں کر سکتا ہوں تمہیں گھر کہاں سے بناوں گا میرے تو اتنی مزدوری دھیاڑی تو ہے نہیں تمہیں جو گھر بناوں اچھا اپنے بچوں کی مشکل سے پوری کر رہا ہوں اکیلا بندہ کمانے والا ماں باپ تو یہ نہیں اس کا دھیان تو ہو گیا تو 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 بھائی آر کوئی آر کوئی آر کوئی آر کوئی آر بھگوان کا حسنا جگر کوئی حرب کرنا چاہتا ہے ہاں میں نے دکھا دیا مٹیل بھی دکھا دیئے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک پیٹی چھوٹی سی یار لوگ بولتے ہیں آپ فیک ویڈیو فیک ویڈیو فیک ویڈیو نہیں ہے یا 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 کوئی بھی درگا پھلا سکتا دیکھ سکتا بلکل یار یا یا اینچوز بھی پتہ چل لے جائے گا کہ یہ فیک ویڈیو نہیں ہے یہ بلکل ریل ویڈیو ہے اس کی جب کہا نہیں سنو گے تو آپ بلکل اسی ٹائم ان کا کام کرنا شروع کر دو گے اس کے گھر وغیرہ جو بھی سے مطلب جو گنجائش ہے جو آپ اسے ویہل ہو رہا ہے ابھی دیکھیں اچھا بچے ابھی صبح کھانا بنا کے پھر جاتے ہو آن کھانا ابھی میں نے پکا دیا ہے ہاں ابھی دیکھیں یار یہ کھانا بنا کے ابھی بھائی یہاں سے نکلیں گے اب کوئی سبزی بفزی تو ہے نہیں میرے پاس بناوں گا یہ ایسی لئے کھا جائیں گے بس پانی کے ساتھ کھا لیں گے کھانا سمجھ گے تو یہی حالات ہے ہمارے نہ کوچین یہ صبح چائے پیئے ہم نے تو آپ نے اپنی پتنی سے کانٹیک کیا یا بولے کچھ وہ بس ایک ہی بات کر کے بیٹھ یہ بھائی میں ایسے بھوکے گھر میں نہیں رہنا چاہتی بس ایک ہی بات کریں چھوٹا بچا یہ دودھ پینے والا بچائے کو بڑھا لیے اچھا یہ دودھ پیتا ہے یہ پھر ابھی یہ روتا نہیں ہے اپنے ماں کے لیے رات کو ساری رات میرے کو سونے نہیں دیتا ہے ساری رات میرے کو ایسے کیوں کھشتا ہے پینے وہ دودھ میں پینے دودھ پینے کے لیے ماں کا دودھ چاہیے خود روتا ہے ایسا ماں ماں کر کے آپ بھی پریشان ہو رہے اس میں ساری رات سونے نہیں دیتا ٹینشن جاتا ہے اور ایک اس سے نا ایک اس سے ٹھگ پیا تھا وہ بھی ٹھگی کر کے چلا گیا دس ہزار کی پوری اس نے اپنی ایک گاڑی تھی وہ بیچ کے ہاں اس کو ٹھگ تو ٹھگ کو دس ہزار دیا بولا آپ کو میں گھر بنوا کے دوں گا جو یہ سرکاری آتا ہے آپ کو پتا انجوز آلے آتے ہیں تو اس سے کوئی مطلب ان کا جو ہوتا ہے بندہ بندہ ہوتا اس نے اس کو بولا بھائی دس ہزار دو تو آپ کو میں گھر بنوا کے دوں گا تو اس نے اس نے دے دیا اس لالچی کو بندے ہرام میں کام ہو جائے گا دس ہزار میں میں نے اس کو منع کیا بھائی نہیں دو آج کل دنیا پر بروسانی ہے پھر بھی آپ زیادہ اس سے پوچھ لو آج تک اس کو کتنے ٹائم ہو گیا تو بہت 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 یہ کنڈیشن ہمارے پاکستان کے اندر ہندو فیملی چاہے وہ مسلم ہے ہمارے ہندو کی سپورٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں صرف مسلم ہو آپ باہر نکلوں گے ایسے کنڈیشن میں تو آپ زیادہ کتنے بندے ملیں گے اب یہ ایک ہیمراج بھائی ہے اس ہیمراج سے بھائی سے زیادہ کتنے بندے آپ کو ملیں گے اس کنڈیشن میں ابھی بچوں کو ابھی کیا دے گا لوکی روٹی یہ دیکھیں سوکھی روٹی ہے ہمارے بچے تو ایسے تو کھاتے بھی نہیں ہیں یہ بولتے ہیں بھائی میں تو سبزی چاہیے کچھ پھر کھائیں گے ایسے اس بچوں کو شہباش ہے جو ابھی دیکھیں بچوں کو تھوڑی پتا میرا بھائی مراج بھائی مجھے آدھ اتنا افسوس کہنا پڑھا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑی سی ہمدردی جاگے تو پلیس جو ہو سکے بھائی کی تھوڑی سی ہیلپ کریں کہتے ہیں کہ کترہ کترہ دھریہ بنتا ہے تاکہ کچھ گھر بن سکے بھائی اتنی اس کی ہلپ کر دو تاکہ گھر بن جائے اور کچھ نے جائے اس کو اور تو بچوں کے لیے کمارا ہے کھالی پڑھا ہے بلکل ہی گئی نہیں ہے کیونکہ گھر بن گیا نا ارچن بھائی ہاں ہاں تو پھر اس کا کام ہو جائے گھر بن گیا تو اس کا مطلب چھت ہو گئی نا پھر یہ چار پانچ سو آپ کو بتا چار پانچ سو سے زیادہ ڈیاری نہیں ہے بھلے کتنا ہی بندہ ہے در پندرہ سو والے کہ وہ ہی جا کے پانچ سو رو بڑھتے ہیں ہی مجھے تو پتہ ہی ہمیں تو خود میرے چھوٹی سی دکان ہے جلتی اسی سے گزارا ہوتا ہے میری بھی اس پر پارکے دکان ہے میرے کو شام تک ہزار پر بڑھتے ہیں بس ہاں اور ہزار پی کے بھی تو کوئی ویلو بھی نہیں ہے یاں بھی نہیں ہے اس کے بعد دوسرا بھی کھرچہ بھی ہے گرائی آئے لائے حال صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے ابھی دیکھا لو امراج بھائی یہ دیکھیں ہوں ابھی خود کام کرتے ہیں یہاں پہ کھانا وغیرہ ابھی امراج بھائی نے بتایا مجھے کہ رات کو میں دیر سے آیا تب بچے میرے بھوکے بیٹھے تھے اور رو رہے تھے کھانے کے لیے اب دیکھو اگر اس کی پتہ نہیں ہوتی تو بچوں کو کھانا وغیرہ کھلا کے سو جاتی لیکن ابھی امراج بھائی امراج بھائی ایسے بھی ہے کیا بلکل ایسے ہی ہے بلکل اس میں کوئی شکنی والی بات نہیں پورا گاؤں بول سکتا ہے اس بات میں کوئی بھی جھوٹ نہیں اور سارے علاقے کو پتا ہے کہ اس کا کیا حالات بنا ہوا ہے کوئی بھی آج تک میرے ویڈیو تو کافی لوگوں نے بنائے ابھی تک کوئی میرے سے سپورٹ ہوئی نہیں ابھی نہیں پر کر سکتا ہے تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی بھگوان اس کو بہت کچھ دے گئے تو بات بھائیز یہ چھوٹے پیارے بچے ہیں دیکھیں ابھی کیسے لوکھی روٹی کھاری سوگی اس میں دیکھیں یہ دیکھیں بچے کھانا کھاتے ہیں یہ دیکھیں بچی کھڑی یہ دیکھیں ایسی کھا رہی ہے ہمارے تو بچے آپ کے بچے یار ایسی روٹی تو کھاتے نہیں ہوں گے یار یہ دیکھیں اور یہ سونے اچھا یہ بستر اگر آپ یہاں ہی پہ سوتے ہو یہاں پہ یہاں پہ چھنٹی ہوا تو ساں ڈارک اندر آ رہی ہے یار کیا کریں سردی بھی ہے ابھی دارک ہوا بھی آ رہی ہے کیا کریں گے کس کو بولیں ابھی جا کے حالات تو ہمارے ویسے بگڑے ہوئے بس جو بھی ہمارے ساتھ ہلپ کرنا چاہتا ہے تو اس کی بڑی مہربانی بھگوان اس کو بہت کچھ دے ہوئے بس ہماری بچوں کی یہ دعا ہے تو گھائی یہ بس ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ سوتے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ میں ابھی یہاں پہ کھڑا ہوں تو ہوا جو سامنے والی بلکل اندر آ رہی ہے اب اسی کے اندر یہاں پہ بچے سوتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ذات تو بلکل وحل ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر اس کی پتنی بولتی اگر مجھے گھر بنا کے دو بھلے چھوٹا سا گھر بنے تب میں آؤں گی نہیں تو نہیں آؤں گی ابھی یہ بچوں کے کیسے یہ پوری کر رہا یار جو سکے آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں ہنتی کرتا ہوں کہ یہ سامنے والی دیوار جو ہے پاس والے پڑوس کی یہ ماں کی سپورٹ لے کے اچھا اس کے اوپر منہ اپنے سپورٹ کر کے اس کے اوپر اپنے لگا کے کے رکھائیے تھا کہ تھوڑی سی ہوا اس دیوار کی وجہ سے رکھی ہوئی ہے اچھا تو سامنے سے جو ہوا ہے وہ بہت آتی ہے ڈارے کے یار یہ بچے چھوٹے ہیں ہاں کیا کریں ماں ہوتی تو اس کو گود میں لے کے سو جاتی کچھ نہ کچھ مگر میں کیا کر سکتا ہوں ابھی ابھی کتنے بچے ہیں تو آپ ایک ہی چار پائی سوتے ہو یا الگ سوتے ہو چار چار پائی ہے دو چار پائی یہ تو چار پانچ ہیں ہم تین ادھر سو جاتے چھوٹا بچہ میرے ساتھ سوتا ہے اچھا آپ تو پھر آت کو سوتے بھی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو دیکھنے پڑتے ہوں گے کہ آن غائری ہے نبی تینشن تو ہے ابھی کتنے دن ہو گئے ہیں تقریبہ مہینے ڈیڑھ کی قرب بھاگ یہ وہ بہت ہے وہ چلی گئی ہے جو اس کی وجہ سے ابھی میری تو نیندیں حرام ہیں نا کام کر سکتا ہوں نا کچھ آپ کو تینشن گھر کی ہوگی بچے میرے پتہ کلتا ہوں تو بچوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے گھر پہ رہتا ہوں تم پیٹ کم ابھی مزوری کا مسئلہ ہو جاتا ہے کچھ میں راشن وغیرہ کچھ انسان کو بچوں کو تو کھلانا ہے ناگر بھوکے تو نہیں سوئیں گے تو بہت بہت دیر سے آئے تھا بچے میرے کو دیکھ کے اسے رو رہے ہیں بس بھوک لگی ہے یہ وہ ابھی میں کہا کر میں خود بھی رو گیا ساتھ میں اوکے گائز تو مجھے اہمراچ بھائی کا بلکل جو ایک کہاں نہیں میں نے ابھی دیکھی کلاش بھائی کی جو میں نے ویڈیو دیکھی دی تو پھر میں نے کلاش بھائی سے کونٹیک کیا تو ہم نے یہیں پہ میں آیا تو ہمراچ بھائی سے بات کی اور ہمراچ بھائی کے جب بات میں نے سنیا ہے مجھے خود ایک افسوس ہو رہا ہے گے اس ہی بات پہ کہ ہماری اتنے زیادہ جو انجوز بھی چلنی ہے اتنے زیادہ جو بگ فیملی بھی ہے یار میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بڑے بھی بیٹھیں بھائی چھوٹے تھوڑے تھوڑے پیسے کریں گے اس کے بچہ رہے کا گھر بن جائے یہ تھوڑی آپ پلیس ان کی ہلپ کر دیں کم سے کم آپ کو گھر تھوڑا بنانا چھوٹا بنا کے دے بلے یہ دیکھیں ابھی ہمراچ بھائی بلکل یار یہاں پہ رونے لگے مجھے بہت افسوس کا تک ہے ہمراچ بھائی تینشن والی بات نہیں ہے اگر دیکھو یہاں پہ اگر 20 یا 30 کی بات آتی ہے ہم یہاں پہ جو یہاں پہ ہمارے جتنے بھی یوٹیوب بنے چھوٹے چاہے میں ہوں جیسے کلیچ بھائی ہوگے دس دریا پانچ پانچ ہزار کریں گے تو پھر بھی ہم آپ کے لئے لیکن چھوٹا سا کمرہ بن جا گیا میرے بچوں کا سپورٹ ہو جائے گا ابھی سردی اوپر سے برشاتیں آئے گی تو میں کان چھپا ہوں گا کس کے گھر پہ لے جاؤں بھائی اب کیا کریں گے یار افسوس افسوس بلکل سیڈ کہا نہیں ہے ابھی اتنے چھوٹے بچے ہیں یار تو بہت ہو بہت ہو بہت ہو بہت ہو بس بھائی اللہ بھگوان بڑا ہے یار آپ کی ضرور help کرے گا ضرور help کرے گا یار ضرور help کرے گا یہ دیکھیں ابھی بچے یار ایسی روٹی کھا رہے ہیں مجھے تو بلکل مجھے کھڑا یہاں پہ ہونا مجھے افسوس میں خدر ہو مطلب ایک میرا دلن بھر آیا یہاں پہ یہ دیکھیں یار اوکے گئی میں ابھی ویڈیو یہاں پہ end کر رہا ہوں کیونکہ مجھے